ہلو چو مائے آل لولی ویوورز بھل بھائی کیسے ہو آپ سب دیفنیٹلی چنگے بھلے ہوگے تو بھائی میں معروفہ نواز حمد کولکاتا کی ولوگر ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر جس میں میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں ہمارے کولکاتا ویسٹ بنگول کے خدرپور علاقے میں لگا ہوا ہے میلا اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے یہ میں ہے مین گیٹ اب آپ لوگ سوچو گے کہ خدرپور کے کہاں پر لگا ہوا ہے میلا تو میں آپ لوگوں کو ایریا بھی بتا دوں فینسی مارکٹ سے آپ تھوڑا آگے جاؤ گے تو یہ میلا جو ہے ایک دم آپ کو on the road ملے گا آپ لوگ ایریا دیکھ کر سمجھ لیں یہاں پہ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اندر مطلب کہ بھوک ایلاش میدان میں لگا ہے یہ شیوراتری میلا یہ دیکھ لیں یہ ہے میدان جہاں پر لگا ہوا ہے میلا جھولے وغیرہ ساری چیزوں کو لگایا گیا ہے کیونکہ یہ میلا ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہونا مست ہے میں آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہوں اندر اور اندر کا نظارہ دکھاتی ہوں تو بھئی جیسے ہی آپ انٹری لیتے ہونا ویسے ہی آپ کو یہ والا دکان مل جائے گا جہاں پہ آپ کو میٹھے میٹھے کٹ کٹی وغیرہ ساری چیزیں مل جائیں گی یہ دیکھیں گرمہ گرم جلیوی جو ہے تیار ہو رہی ہے یہاں پہ یمی ویری ٹیسٹی بھئی پہلے نا یہ ساری چیزیں میلے میں نہیں رہا کرتے تھے لیکن اب میں جتنے بھی میلے میں جا رہی ہوں اور جتنے بھی بلاغز بنا رہی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ میلے میں اسپیشلی یہ والا دکان الک سے لگایا جا رہا ہے آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں بھئی میلہ لگا ہو اور وہاں پہ کلفی پیالہ وغیرہ کا دکان نہ ہو اسٹال نہ ہو تو ایسا بلکل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میری جتنی بھی ہاؤز وائیس پہنچتی ہیں وہاں پہ تو یہ ساری چیزوں کو تو ضرور سے ضرور خریداری کرتی ہی ہیں یہ دیکھیں سو روپے میں آپ کو چھے کپ ملے گا کسی کسی کا دام ٹو ففٹی روپیز بھی ہے اگر آپ ایک پیس کپ لینا چاہتی ہو تو پوٹی روپیس کپ بھی مل جائے گا یہاں پہ یہ دیکھ لیں سٹیل کے بھی ساری سامان یہاں پہ ہے یہ ایک الگ سٹال ہے جہاں میں آپ لوگوں کو لے کر آئی ہوں کڑھائی توا ساری چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں جو کہ یہ ایک میلہ ہے تو ہر ایک چیز آپ کو دیکھنے کو ملی جائے گی آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں اور دوسری جگہ دیکھتے ہیں آئیے تو بھئی یہ دیکھیں ٹوینٹی روپیز کا سیل لگا ہوا ہے یہاں پر مطلب کہ آپ اس اسٹال سے کچھ بھی لوگ ہیں تو ٹوینٹی روپیز میں آپ کو یہ والی ساری چیزیں مل جائیں گی مطلب کوئی بھی ایک چیز ساری چیزیں نہیں میلے میں اکثر ایسے جو اسٹال ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس سے اٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ صرف ٹوینٹی روپیز کا سیل ہے اور ایسا تو بہت ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں جو ٹوینٹی روپیز میں آپ لوگ لینا چاہو گئی آگے بڑھنے پر میری نظر پڑی ہے اس سے بھی کم والے سیل مطلب ٹوینٹی روپیز سے بھی کم والے سیل مطلب ٹین اور ٹوینٹی روپیز والا سیل ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ٹین اور ٹوینٹی روپیز والے سیل میں آپ کو رومال کے تو بہت سارے آپشن ملیں گے اور بہت سارے ایسا سریز وغیرہ کے بھی تو یہ دیکھ لیں کنگی کی رنگ نیل پولیش یہ ساری چیزیں آپ کو ٹین ٹو ففٹین روپیز کے اندر اندر مل جائیں گی بھائی بچے لے کر اگر ساتھ میں آئے ہو تو بچے کو یہاں سے چھوٹے موٹس بہت سارے سامان نلا کر آپ لوگ اتنا سارا سامان ان کا خریدواری کرزوا سکتے ہو آگے بڑھنے پر فرنڈز میری نظر پڑی تھی یہ ٹھرٹی روپیز والے سیل میں جہاں پر بہت اچھے اچھے ایئرنگز وغیرہ دیکھ رہے تھے اور بھائی ایئرنگز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے نیک پیس اور فنگر رنگز وغیرہ کے بھی آپشن ہے ٹھرٹی روپیز میں آپ کو ایسا بھی لے لو ٹھرٹی روپیز پے کرنا ہے آپ کو آگے آگے کی طرف چلتے ہیں تو بھائی آگے بڑھنے پر میری نظر پڑی تھی اس والے سٹال میں جہاں پر بہت سارے فوٹ ویر کے آپشن مل رہے تھے اور پرائیس جانا چاہوگی دیفینیٹلی تو ان کا جو پرائیس ہے وہ فکس ہے وان سکسٹی روپیز کر کے ٹھیک ہے کوئی سا بھی لے لو وان سکسٹی روپیز کر کے آپ کو مل جائے گا اوپر دکھا دوں بورڈ یہ دیکھیں وان سکسٹی روپیز لکھا ہوئے بھائی فرنڈز آگے بڑھ رہی تھی اور بہت سارے سٹال مجھے نظر آ رہے تھے تو یہ بھی ایک سٹال نظر آ گیا تھا مجھے جہاں پر مجھے کافی سارے الگ الگ ورائیٹیز کے چیزیں دیکھ رہی تھی یہ دیکھ لیں ہاؤس ہولڈز سے جڑی بہت ساری سامان جو ہے مجھے اس والے میلے میں نظر آ رہے تھے اور بھائی یہ دیکھیں یہاں پر بھائی فرنڈز اگر آپ لوگوں کو ایسے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے کولکاتا میں کون سا پروگرام ہو رہا ہے کون سا ایونٹ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اپنے ویڈیوز کے ذریعے بتاتی رہتی ہوں اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں سبسکرائب کرتے ہیں تو آئی ٹینک ٹو آل اف یو فور دس لیکن بھائی سبسکرائب کرنے کے باوجود بھی بیل آئیکن کو ہٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملے تو یہ کام ضرور کر لیجے گا تاکہ آپ لوگوں کو میرے سارے ویڈیوز کا جو نوٹیفکیشن ہیں وہ بھی سب سے پہلے ملتا رہے بھائی فرنڈز باقی میلوں کے جیسے اس میلے میں بھی بہت سارے دکان ہیں جہاں پہ آپ کو جویلریز اسیسریز وغیرہ ملیں گے ساتھی ساتھ آپ کو یہ سارے کپس اور سوسر وغیرہ بھی مل جائیں گے ایسے بہت سارے سٹال آل اوور میلہ میں لگائے گئے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں مجھے جو جو نظر آ رہا ہے میں ابھی آپ لوگوں کو جھولے والے سیکشن میں بھی لے کر چلوں گی جہاں پر بچوں کے لیے کافی زیادہ مزے والے جھولے لگائے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ٹین روپیز والا سیل بھی دکھا دوں تو یہ دیکھیں ٹین روپیز کر کے یہاں پہ پورا سیل لگایا گیا ہے اچھا اس میں کپ انکلیوڈیڈ نہیں ہے کپ جو ہے وہ ٹین روپیز کا ایک پیس ملے گا مطلب اگر آپ چھے کپ لیتے ہو تو وہ سکسٹی روپیز کر کے ہوگا یہاں پہ دیکھیں ہنڈرڈ روپیز کا سیل تو مجھے کوئی خاص پسند نہیں آیا یہ ہنڈرڈ روپیز والا سیل جو ہے بیک کا یہ دیکھیں آپشن تو بہت سارے تھے لیکن آپ لوگ خود دیکھ لیں بھائی میلا لگا ہے ایکسپلور کر رہی ہوں تو بہت ساری دکانیں نظر آ رہی ہیں اور جو جو دکانیں نظر آ رہی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو اس لئے میں ساری دکانوں کا جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بچوں کا کھلونوں کا دکان یہ ایسے سٹال جو ہے نا میلے تو بچوں اور عورتوں کے لئے ہی ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں سے ریلیٹڈ کافی سارے سامان آپ لوگوں کو ملی جائیں گے میلے میں جیسے ایسیسریز جویلریز وغیرہ اور مطلب کچن کے سارے سامان وغیرہ اور یہ دیکھیں یہ تو ایک دا مسٹ والا چیز ہے اگر میلا لگے اور اس میں اچار چٹنی پاپڑ والا سٹال نہ لگے تو بھائی وہ میلا ہی کیسا کیونکہ میں نے تو ابھی تک جتنے بھی میلے ایکسپلور کیے ان سب میں میں نے یہ والا سٹال تو بھائی دیکھا ہی دیکھا ہے نمبو کا اچار یہ دیکھیں بہت سارے اچار ہوتے ہیں بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کتنوں کو تو ہم لگ پہلی بار ہی دیکھتے ہیں کتنوں کا تو ہمیں نام بھی نہیں معلوم ہوتا ہے اتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں سارے سامان پوچھنے پر پتہ لگتا ہے کہ کیا کیا چیز کا پاپڑ اچار چٹنی وغیرہ یہاں پہ مل رہا ہے ابھی تو بچوں کے لئے کینڈیز بھی یہاں پہ آویلیبل ہے تو بھائی فرنڈز یہاں تو میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلور کر کے دکھا دیا ہے چٹنی پاپڑ اچار والا سیکشن اب آئیے آگی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگی کیا آئیے تو بھائی ونس اگین یہ دیکھیں بٹر فلائی بنا ہوا جو یہ ڈیکوریٹیف پیس ہے وال میں لگانے والا چیز ہے ابھی حال فلال میں میں رانی گنج گئی تھی رانی گنج ویسٹ ونگوال وہاں بھی ایک بہت بڑا سا میلہ لگا ہوا ہے جو کہ 28 فیبرری 2023 تک لگا رہے گا تو اگر آپ رانی گنج کے ہو اور میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہو اور اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ میلہ لگا ہے تو یار کیا کر رہے ہو رانی گنج کا سب سے بڑا میلہ ہے جو ابھی حال فلال میں لگا ہے اور 28 فیبرری تک رہے گا جائیے اور جا کر گھوم کے آئیے اب بات کرتے ہیں اس والے میلے کی تو بھئی اس والے میلے میں بھی کافی سارے سٹال ہے بھو تو میں آپ لوگوں کو ون بائی ون کر کے دکھا رہی ہوں آئیے سامنے سے لے جا کر ایک فنگر رنگ دکھاؤ یہ دیکھیں یہ جو سارے آپ لوگ فنگر رنگ دیکھ رہے ہو نا یہ 40 روپیس کر کے آپ کو پر پیس ملے گا ٹھیک ہے اور ہیئر کے بھی بہت سارے ایسیسریز وغیرہ ہے آپ لوگ دیکھ لیں ہیئر کلیپ، ہیئر بینڈز بہت سارے اوپشنز ٹھیک ہے پرائس تھوڑا الگ الگ ہے ان سب کا یہاں پہ کوئی فیکس ریٹ نہیں ہے یہ والے سٹال آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا یہ دیکھو ریٹیف آئیٹمز والے سٹال ہے جو میں آپ لوگوں کو لے کر آئیوں دکھانے کے لیے یہاں پہ آپ کو بہت سارے سٹیچوز وغیرہ مل جائیں گے ہوم ڈیکور کے لیے اچھا سوان بھئی ہمارے کولکتہ میں بہت سارے میلے ماشاءاللہ لگ رہے ہیں ابھی حال فلال میں اور جتنے بھی میلے لگ رہے کوشش یہ ہی رہتی ہے اس بندی کی کہ آپ لوگوں کو سارے میلے کی جانکاری دیتی رہوں یہ دیکھیں یہ والا سیکشن یہاں پہ بہت اچھے اچھے مجھے گھریالی نظر آ رہا تھا افکورس آرٹیفیشیل ہے سارا لیکن ہوم ڈیکور کے لیے کافی زیادہ اچھا پیس تو آئیے فرنڈز آگے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کی آئیے بھائی کوئی بھی میلہ ہو مکمل تو تب ہی ہوتا ہے جب وہاں پہ فوڈ آئیٹمز ہو تو بھائی میلہ ہے دکان اور جھولہ لگنے سے صرف نہیں ہوتا ہے کھانے کی بھی بہت سارے آئیٹمز ہونے چاہیے تو اس لیے میں اب آپ لوگوں کو وہ والی سٹال کے طرف لے کر آگئی ہوں جہاں پر کھانے پینے کے آپشنز ہیں تو یہ دیکھ لیں کتنا زیادہ اچھے طریقے سے یہاں پہ سجا کر رکھا گیا ہے اور یہ نا سارا کلفی وغیرہ ہے یہ دیکھیں پاپڑی چارٹ سنگھاڑا چارٹ اگر کچھ بھی کھانا چاہتے ہو تو سب چیز کا آپشن ہے یہاں پہ وہاں پہ جھولے لگے ہیں میں ابھی آپ لوگوں کو جھولے کا سیکشن لے کر جاؤں گی لیکن اس سے پہلے یہاں کھانے کا سیکشن دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں اس طرف پیزاز برگر سانڈویچ ہارٹ ڈاگز اور بھی بہت ساری چیز ہیں یہ دیکھیں آئس کریم بھی مل رہے ہیں اس والے سٹال میں پانی کا بوٹل بھی مل رہا ہے اس والے سٹال میں میلا گھومتے گھومتے اگر تھک گئے ہو آپ تو یہاں پہ بہت سارے آپشنز بھی ہے کھانے کے لیے اور اب میں آپ لوگوں کو فائنلی جھولے والے سیکشن میں لے کر آ گئی ہوں جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جھولے جو ہے کافی سارے لگائے گئے ہیں بچوں کے لیے تو کافی زیادہ انجوائبل ہوتا ہے سارے میلے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں بھائی میلا لگا ہو اور فچکا نہ ہو پانی پوری نہ ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے بھائی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سویرے لے کر آ گئی ہوں اس میلے کو دکھانے کے لیے کیونکہ رات ہو جاتی ہے شام ہو جاتی ہے اور اندھیرہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے بہت اچھے سے ویڈیو گرافی نہیں ہو پاتا ہے تو میں چھاتی تھی کہ آپ لوگوں کو روشنی میں اس والے میلے کو دکھاؤں اس لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سویرے لے کر آ گئی ہوں اگر آپ شام کی ٹائم میں آوگے تو بھیڑ کافی زیادہ ہونے والی ہے آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہو شام کے قریباً بج رہے ہیں ابھی ساڑھے چار اور بھیڑ ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا میلے میں تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ جیسے جیسے شام ہوگی اور کتنے زیادہ بھیڑ یہاں پہ بڑھ جائیں گے بھائی ونس اگین میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ یہ والا جو میلہ ہے پانچ مارچ دوہزار تیئیس تک لگا رہے گا یہ خدرپور میں لگا ہوا ہے بھائی جھولے اتنے پیارے پیارے ہوتے ہیں انا کہ میرا من ہوتا ہے کہ میں بھی ان میں بیٹھ جاؤں لیکن یہ بچوں کا جھولا ہے یہ دیکھیں اس میں بڑے بیٹھ سکتے ہیں یہ چھوٹا کولم بس بنایا گیا ہے یہاں پہ جو بینہ الیکٹرک کے چل رہا ہے بینہ بیٹری کے چل رہا ہے اس کو جھولایا جائے آگے بڑھنے پر میری نظر پڑی تھی اس والے جھولے میں جو کی کافی زیادہ اچھا بھی لگ رہا تھا آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ اور بھائی یہ والا تو ہونہ ایک دم مست ہے بچے اس میں جمپ کر کے پتہ نہیں خود کو کہاں سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کافی زیادہ انجوئے پاپکورن کا بھی سٹال تھا یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ ایک دم چھوٹے بچوں کے لیے ہے بیوٹیفل یہ مجھے ایک دم نیا والا نظر آیا ہے یہ دیکھیں میری گو راؤنڈ بہت سارے جھولے فرنڈز بہت سارے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ تو بھائی ایک بات تو کلیر ہے کہ اگر زیادہ بھیڑ ہو جائے گا میلے میں اور بچے کافی زیادہ آ جائیں گے تو اگر ایک جھولے میں نہیں جھول پا رہے ہیں تو دوسرے جھولے کا آپشن بھی بہت سارا ہے ایسا نہیں کہ لائن لگا کر ایک ہی جھولے کے لیے کھڑے رہنا ہے بلکل بھی نہیں اور بھائی بڑوں کے لیے بھی جھولے ہیں یہ دیکھیں اس میں بڑے بھی جھول سکتے ہیں تو بھائی فرنٹس چلیے آگے کی طرف چلتے اور دوسرے جھولے کو دیکھتے ہیں تو بھائی جھولے دیکھنے جا رہی تھی میری نظر پڑی ہے اس والے سٹال میں جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹیٹو کا پورا سیکشن بھائی آج کل تو میلے میں ٹیٹو والا سیکشن بھی ایک دم مست ہو گیا ہے کیونکہ میں نے ابھی بہت سارے میلے دیکھے ہیں جہاں پر یہ سارے سیکشن مجھے دیکھ رہے تھے بچوں کا یہ والا جھولہ بھی ایک دم مست ہو گیا ہے بچے اس میں کافی سارا ایدھا انجوائے کرتے ہیں اور بھائی فرنٹس یہ دیکھیں یہاں پہ ہے جائنٹ ویل چھوٹا سا ہے لیکن بھائی ہے اچھا جھولہ اور دیکھیں اس کے باجو میں ہی یہاں پہ لگایا گیا ہے بریک ڈانس میں نے یہاں پہ ساؤنڈ میوٹ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لاؤڈ میوزک بج رہا تھا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی یوٹیوب میں میرا پرابلم ہو سکتا ہے اگر میں آپ لوگوں کو لاؤڈ میوزک یہاں پہ دے دوں ریالی میں سننے کیلئے ویسے اگر آپ لوگ میلا جاتے ہو تو گانا سنتے ہوئے پورے مہلے کو انجوائے کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھ لیں جسے نشانے بازی کا شوق ہے تو وہ بھی یہاں پر آ کر کر سکتے ہو بلون وغیرہ آئیے آگے کی طرف چلتے ہیں بھائی فرنڈز میلے کو پورا میں نے کر لیا ہے ایکسپلور میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھا دی اور میں جب میلے سے تھوڑا باہر نکلی نا تو میری نظر پڑی تھی اس والے سٹال میں بہت سارے وینڈرز ایسے ہوتے ہیں جن کو میلے کے اندر میں سٹال نہیں ملتا ہے تو وہ لوگ باہر اپنی سٹال کو لگا لیتے ہیں تو یار اگر آپ لوگ آتے ہو تو دیفنیٹلی ان لوگوں سے بھی کچھ پرچیس کر لی جائے گا کیونکہ چیزیں تو ان کے پاس بھی بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں ہاں ان کو اندر سٹال نہیں مل پاتا ہے لیکن چیزیں ان کے پاس بھی بہت اچھی اچھی ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں تو چلیے میں نے آپ لوگوں کو میلہ بہت اچھے سے گھما کر دکھا دیا ہے لوکیشن بھی بتا دیا ہے ٹائمنگ بھی بتا دیا ہے میں اب نکل رہی ہوں اس میلے سے اور آپ لوگ لائٹنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ بہترین طریقے سے لائٹنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہاں پہ کیونکہ شام کا وقت ہو گیا ہے اگر اچھا لگا ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو ہٹ کر لے آل میں تاکہ آپ لوگوں کو میرے سارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ملتا رہے اچھا اب میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے بہت جلد ایک دوسرے بہترین اور ایک اچھے ویڈیو کی ساتھ میں تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیں بائی بائی چیکنے اللہ حافظ